السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو میرا ویلوگ ہے بڑا سپیشل ہے آج میں آپ کو اسلام آباد میں جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد کی سیر کراؤں گا آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ فیصل مسجد کے بارے میں میں آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتاؤں گا اور کوشش کروں گا اس کا سارا ویلوگ بناوں یہ اشارہ فیصل ہے جی میں فیصل مسجد کی طرف جا رہے ہیں یہاں سے فیصل مسجد آپ کو نظر آ رہی ہوگی فیصل مسجد جو ہے یہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قائم ہے اور ایک عظیم و شان مسجد ہے جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اور فیصل مسجد اپنے انوکھے طرز امیر کے باعث تمام مسلم دنیا میں بہت مروف ہے فیصل مسجد کا سنگ بنیاد تیرہ سو چھانوے ہجری میں رکھا گیا اور انگلیش کلینر کے مطابق نائنٹین سیونٹی سکس کو رکھا گیا اور تکمیل نائنٹین ایٹی سیون میں ہوئی اور فیصل مسجد پہ جو اخرجات ہوئے ہیں وہ سعودیہ کا ایک شہزادہ تھا شاہ فیصل بن عبدالعزیز اس نے جب نائنٹین سکسٹی سکس میں اسلام آباد کا دورہ کیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں پہ فیصل مسجد بنائی جائے تو اس طرح کہنا بھی مناسب ہوگا کہ فیصل مسجد اسی شاہ فیصل کے نام سے بھی ہے اور یہ بہت بڑی مسجد ہے تقریبا پاکستان میں یہ دوسری بڑی مسجد ہے جس کے اندر ساٹھ ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں تو یہ پارکنگ آگئی یہاں پہ گاڑی پارک کر سکتے ہیں آپ تو چلیں گاڑی کو پارک کرتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید آپ کو بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ فل فیصل مسجد کا ویلوگ بناؤں تو چلیں پارک کرتے ہیں گاڑی جی یہ پارکنگ آگئی ہے متے بکڑی کیوں ہوں جو کافی گش زیاجی کافی لوگ رollow ہیں اور یہ انٹرنیشنل تورس کے لیے بھی اٹھریکشن کی جگہ ہے یا یہ مسجد ہے کہ اس کی طرز تعلیم جو ہے وہ بڑی انوکھی ہے کافی لوگ آئے ہوئے جی بچے بھوڑے بزرگ بچے اور خواتین کیونکہ یہ فیصل مسجد جو ہے کافی پاپولر ہے کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں پاکستان کے دوسرے شہروں سے اور کافی انٹرنیشنل تورس بھی اسے دیکھنے کے لیے بڑے شوق سے آتے ہیں کیونکہ یہ ہے بھی کپیٹل میں اسلام آباد کپیٹل ہے پاکستان کا اور بڑی خوبصورتی سے یہ مسجد بنائی ہے یہ دیکھیں رش کتنی جوتوں علی جگہیں جوتے یہاں اتار کے جانا پڑتا ہے کیونکہ مسجد میں جوتے تو نہیں لے کے جا سکتے تو یہاں پہ جوتے جمع کرانے پڑتے ہیں جس کی یہ فیس بھی لیتے ہیں تو چلیں یہاں پہ جوتے جمع کراتے ہیں ماربل بھی کافی گرم ہوتا ہے اگر آپ یہاں آئیں تو سوکس ضرورت پہن کے آئیں کیونکہ جب جوتے جمع کرانے پڑتے ہیں تو ماربل پہ چلنا دشوار ہے اس کے سارے جو حیاتیں ان میں ماربل لگے ہوئے ہیں اور فاؤنٹین کے لیے دیکھیں یہ ہوس بھی بنے ہوئے ہیں اور ایک فاؤنٹین کا بڑا ہوس ہے جس میں لوگ اکثر بات وغیرہ بھی کر لیتے ہیں وہاں پہ بچے نہا بھی لیتے ہیں گرمی کی وجہ سے تو چلیں یہاں پہ شوٹ جمع کراتے ہیں جی چلیں جی آگے جاتے ہیں یہ دیکھیں فاؤنٹین کے لیے کیسا بہترین بہت بناو ہے راؤنڈ باؤ کی شکل میں اور یہاں سے اوپر چڑھنا پڑتا ہے نیچے سے بھی راستہ جاتے ہیں انڈرگراؤنڈ راؤنڈ بنے ہوئے ہیں فیصل مسجد کے بڑی بکتورتی سے انڈرگراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں اور یہ سیڑھیں لگے ہوئے ہیں یہاں سیڑھوں سے چڑھ کے اوپر جائے جاتا ہے دو تین منزلیں ہیں تو چلیں آگے کی طرف چلتے ہیں چاہاں کہہ رہا تھا ویڈیو نہ بناو نہیں ویڈیو بناو کہہ رہا تھا بنا لو اچھا پہلے اشارت ایسے کر رہا تھا جیسے کہہ رہا ہوں کہ نہ بناو سیڑھیوں سے ہوئے اوپر جاتے ہیں یہ فیصل مسجد جو ہے اسے پاکستان کی قومی مسجد ہونے کا بھی عزاز حاصل ہے اور یہ سہودی گورنمنٹ کی مربانی سے بنائی گئی تھی سہودی شہزادہ جو تھا شاہ فیصل اس نے اس کے تمام اخراجات اٹھائے تھے اور بڑی خوبصورتی سے بنائے گئے دیکھیں اس کے کافی سارے حیاتیں ہیں تین چار حیاتیں سین ہیں اور ان میں زیادہ تر ماربل لگایا گیا اوپر والے حیاتوں میں یہاں تو سیمت بغیرہ یوز کیا گیا لیکن جب آپ اوپر جائیں گے آپ کو ماربل لگا نظر آئے گا یہاں بھی تھوڑا بہت ماربل کا کام دعوا ہوا ہے سین میں دیکھر آجا اور یہ دیکھیں انڈرگراؤن بھی بنے ہوئے ہیں جو اوپر سین ہیں ان کے نیچے انڈرگراؤن ہیں وہ لوگ سائے میں بھی بیٹھ سکتے ہیں چاہیے تھا میں اچھا ہوئے ہوئے یار جلدی بھاگ ہوئے کافی ساری سیڑھییں چڑھ کے اوپر آئیں جی دیکھیں اوپر آلا حیات ہے اور یہاں سے آپ فیصل مسجد کی بلڈنگ کھلی دیکھ سکتے ہیں اور جو فیصل مسجد ہے اسے ایک خیمے کی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے اور مرگلہ اسلام آباد مرگلہ کی خوبصورت پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے اس کی یہ جو چار خوبصورت منار ہیں چار منار ہیں جی اچھ اچھے ان کی اچھائی تقریبا اسی میٹر تک ہے جو کہ فٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ٹو ہنڈرڈ اور سکسٹی فٹ تک ہے مناروں کی لمبائی ٹو ہنڈرڈ اور سکسٹی فٹ یا ایٹی میٹر ہے اور اس میں شیڈ کافی لگائے گئے ہیں دوپ سے بچنے کے لیے کافی وزیٹر آتے ہیں بہترین انتظام کیا گیا ہے موسیقی موسیقی اگر آگے تو میں سے سٹینڈ دیں فیصل مسجد کا نقشہ بنانے والے جو آرکی ٹیک تھے وہ ترکش تھے ٹرکی کا ایک آرکی ٹیک تھا جس نے اس کا نقشہ بنایا اور اس پہ پھر خام شروع کیا گیا نائنٹین سیونٹی سکس میں اور اس کی تکمیل ہوئی نائنٹین ایٹی سکس میں موسیقی لکا چی جی فیصل مسجد میں آج اور بادل آئے ہوئی ہلکے ہلکے بڑا سوہانہ سا منظر ہے دیکھیں تو کیمری کی آنگ میں شاید اس طرح رکارڈ نہ ہو سکے جس طرح کی نظارہ ہو رہا ہے ساری پہاڑ ہیں یہ پیچھے مرگلہ کے اور ہلکے ہلکے بادل آئے ہوئے ہیں یہ فیصل مسجد کا جو ٹرنٹ کا حیاتہ ہے ماربل سارا لگایا گیا مجھے جیف لے مجھے ہوا لائے جاتے ہیں اس پہتے پچھا کیا رہا کیا ہے کیا رہا کیا ہے کیا رہا کیا ہے نہیں نہیں کیا رہا کیا ہے کیا چھوٹا ہے کیا رہا ہے اچھا اچھا میرے بیٹری جوڑی ہیں یہ فیصل مسجد کے فرنٹ پہ آگئے ہیں جی دیکھیں یہاں پہ ایک پول ہے اور کافی لمبائی میں یہ پول ہے اور اس میں کافی ساف پانی ہے فیصل مسجد کے بلکل فرنٹ پہ اور یہ اس کی خوبصورتی کو دبالا کرتا ہے اکثر اس میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں سویمگو غیر بھی کرتے ہیں پانی زیادہ گہرا نہیں ہے چھوٹا چھوٹا پانی ہے لیکن گرمی جب زیادہ ہو تو بچے اس میں انجوائے کرتے ہیں تو یہ سارا دیکھیں یہ اس کے فرنٹ پہ بھی پول بنا ہوا ہے فاؤنٹن کے لیے جو پول ہے وہ میں نے آپ کو دکھائے تو شروع میں ایک پول تھا اور ایک اوپر بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا موسیقا 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 موسیقی 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 اسے سائے سائے سے جاتے ہیں ادھر عوام میں سے اس کو کیا کرنا ہے اس کو ساتھ پکڑ لو ہاتھ میں اگر یہ پکڑ لو تو میں ساتھ لیے اس لر کی بھی آن کر لیے دونوں چاہیے بی آر اس پر بی آر لکھاو اس کو سٹیبلیٹی زیادہ نہیں ہے ہمارے بھی آر لکھاو اس نے تم چل رہے ہو ہل رہا کام میں وہاں میں جا کے دیکھوں گا میرے اللہ شاید آدھا ہے یہ یہ بھی آر لکھا ہوگی یہ بھی سادہ ملک ہے کہ میں تو سمجھے سا فتم ہو گیا ہے میں تو سمجھے سا فتم ہو گیا ہے یہ بھی آر لکھا ہے یہ بھی آر لکھا ہوا ہے ہمارے بھے والے کو دیکھت کشاں جانا ہے بھائی چاہاں یہ بھی خوبہر ہے یہاں بھی بھی بھائی چاہاں یہ سبنای ہے کس ہو پانی بھی ملک چاہتا ہے یہ چاہتا ہے ٹھے 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 چلیں فیصل مرسد کی اندرونی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اندرونی طرف دکھاتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ دورز کلوز ہوئے ہیں اندر جانے کے لیے پبلک کا داخلہ منع ہے تو شیشے سے اندر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو اگر کچھ ریکارڈ ہو جائے تو شیشے بھی بلینک لگے ہوئے ہیں جو گلاس ہیں یہ بلینک ہیں یہ دیکھیں اندر کا منظر تھوڑا بہت کیچ ہو رہا ہے یہ فیصل مسجد کے اندر اندر کسی کی کارپٹ بچھی ہوئی ہے لیکن یہ دور کلوز ہیں پبلک کا اندر جانا منع ہے عوام بھی بہت زیادہ ہے آپ نے دیکھو گا کتنی رش ہے تو انہوں نے اس کے دور کلوز کی ہوئے ہیں یہاں پہ سارے شیڈ بنے ہوئے ہیں یہ فیصل مسجد کا مین ایاتہ ہے نماز بھی جہاں پہ ہوتی ہے پانچ وقت کی بقائدہ اور لوگ یہاں پہ آرام بھی کر رہے ہیں جیسائے میں ان شیڈز کے بچے کھیل رہے ہیں آجا 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 وہ بی ہیں رہے ہیں آپ پہ کو زیادہ ہے ملارک ملارک موسیقی 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 یہاں سے آپ دوسری منزل پہ جا سکتے ہیں نیچے سے چھت کے نیچے سے راستہ ہے سکتے ہیں یہاں پہ پانی کے نلکے وغیرہ لگے ہوئے ہیں لیکن جو ان کی کنڈیشن نظر آرہی ہے وہ کوئی اچھی نظر نہیں آرہی ان کو صاف کرنا چاہیے گورنمنٹ کو یہ دیکھیں ان پہ ساری وہ علی سی لگی ہوئی ہے زنگ لگی ہوئی ہے ماربل کے اوپر ان صفائی کا انتظام صحیح کرنا چاہیے اپنا ٹھنڈا پانی ہے جی بچے بھی پانی پینے آرہے گرمی ہے کافی مousse موسیقا 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 تشاری موسیقی موسیقی فیصل مسجد کے چاروں اطراف میں یہ سین ہے جی فیصل مسجد کے اور بہترین ماربل سے عراستہ ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ماربل لگا ہوا ہے اور اس کے چاروں اطراف میں رش ہے مسجد کی اوپر یہ چاند بنوئے یہ اکثر ہم نے پاکستانی نوٹس پر بھی اس کی پچر دیکھی ہے فیصل مسجد کی تو میں نے سوچا چلیں آج آپ کو فیصل مسجد کی سیر کراتے ہیں اسلام آباد باقی سارا صفائی کا نظام ٹھیک ہے لیکن جو پانی علی جگہ تھی وہاں پہ تھوڑا سا ماربل وغیرہ پہ زنگ لگی ہوئی تھی باقی دیکھیں بہت ساف ستھرا سارے سین ساف ستھرے ہیں مسجد کے بدل آئی نمبر کیا کو کنے شوز والی جگہ پہ واپس آگئے ہیں یہ شوز وغیرہ لیتے ہیں اور یہاں پہ فیز پی کرنی پڑتی شوز کے لیے اب آپ کو فیصل مسجد کے گارڈن بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان سینوں کے ساتھ بلکل نیچے گارڈن بھی ہیں فیصل مسجد کے ساتھ گراس والی جگہ ہیں تو چلیں وہاں چلتے ہیں مسجد کے ساتھ گراؤن بھی کافی بڑے بڑے ہیں جہاں پہ پارکنگ بھی کیوئی اور چیزیں وغیرہ سیل کرنے والے کھانا پینا سیل کرنے والے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب میں سپیشل ایجی غبارے علا وہ بھی یہاں کہیں بیٹھا ہوتا ہے تو چلیں غبارے بھی پھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کافی بڑے بڑے گارڈیں سپیشل ایجی فیصل مسجد کے ساتھ چاروں اطراف میں یہ دیکھیں نہیں راستے سے جائیں گے گرینری ہے پودے لگے ہیں گراس لگا ہوا ہے اچھا کیلا جاؤں ہاں چلا جائیں گے بس یہی چاہیے ہاں جا کیا کہے گا نماز کرنے یہ پاس یہ انہیں ہمیں اتا آنے زہر کی نہیں پڑھنی پڑھ لی ہے اثر میں گھنٹا دیرد ہے دیرد گیا اچھا پلون پہ کھریگری کرتے ہیں جی چلیں اپنا نشانہ چیک کرتے ہیں نشانہ بازی کرتے ہیں یہاں پہ بلون غبارے پھٹاتے ہیں اور بلون پاپ کرتے ہیں جی یہاں پہ تھوڑا انہوں نے میوزک لگایا ہوا تھا اس لیے مجھے والیم ڈاؤن کرنا پڑا تو چلیں بلون پھٹانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم سے کتنے بلون پاپ ہوتے ہیں فائف پاپ ہو جائیں تو پھر ریوارڈ ملتا ہے انہام ملتا ہے لیکن یہ گن جو اس سے یہ پاپ کرنے بہت مشکل ہیں کیونکہ اس کی نالی میں تھوڑا گڑبر ہوتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں جی کیا ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں یہ بہت 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 مشکل ہیں ہوڑا گڑبر ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے موسیقی امید کرتا ہوں گائز آپ کو فیصل مسجد کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جتنا مجھے پتا تھا فیصل مسجد کے بارے میں میں اتنا بتانے کی کوشش کی اور فیصل مسجد کے تمام حیاتوں کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی سو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اچھی چی ویڈیو کے لیے thank you so much everyone for watching my videos have a lovely evening thank you so much guys اللہ حافظ take care پایی موسیقی موسیقی موسیقی